اسلام علیکم آج کافی دن کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے چونکہ الیکشن انونس ہو چکے تھے تو الیکشن کی وجہ سے ہمارا کام تھوڑا سا صحابیوں کا زیادہ ہو جاتا ہے ہمیں ہلکے ہلکے جانا پڑتا ہے وہاں کے مسائل وہاں کی چیزیں آپ لوگوں کے سابنے ہم حقائق پہ رکھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کس علاقے میں کس چکے پہ کیا ایشوز آ رہے ہیں کیا مسائل ہیں لوگوں کے تو آپ لوگ پھر اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر سکے تاکہ حقائق جان کے آپ لوگ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر سکے تو اس لئے ہمارا کام تھوڑا سا زیادہ تھا آپ لوگوں سے بات نہیں ہو سکی لیکن میرا مکمل ارادہ تھا کہ الیکشن والے دن میں الیکشن کے مناظر آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی وہاں سے دکھاؤں گی فیلڈ میں جا کے بتاؤں گی کہ الیکشن کا جو پراسز ہے وہ کس طرح ہو رہا ہے لیکن کہوں گے کہ چلے بدقسمتی سے کل نہ ٹھولک بنتا تو آپ لوگوں سے میں وہ مومنٹ شیئر نہیں کر سکتی ہاں ٹی وی کے سکرین پہ ہم آپ لوگوں کو دکھاتے تھے لیکن چونکہ موبائل سے آن دا سپارٹ وہ چیزیں ہم نہیں دکھا سکے جو کچھ ہو رہا تھا کیونکہ میرا زیادہ تر کل کا دن جوتا وہ نشہرہ میں گزرا اور نشہرہ چونکہ وہاں پہ اس لئے گزرا کہ آپ کے بار جو نشہرہ سے پرویس خٹک صاحب کڑے ہو رہے تھے تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ایک بار پھر خیبر پختنخواہ کے وزیر اللہ نمزد ہوں گے اور بوری طرح سے پوری پارٹیوں کو شکست دیں گے اور پھر سے اقتدار میں آئیں گے تو اس لئے بھی فوکس وہاں پہ تھا اس کے بعد پھر پشاور کے جو مضافاتی علاقے ہیں انہ 28 میں پھر میں گئی ہوں ہم لوگوں نے ہر پولنگ سٹیشن پر ہم لوگوں نے کوریج کی ہے دیکھایا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا تو وہاں پہ بھی حالات کچھ ایسی ہی تھے کہ جو ازاد امیدوار نامزد تھے پی ٹی آئی کی طرف سے تو ان کے جو کارگونان ہوتے تھے ان کی کافی تعداد ہوتی تھی کچھ بھی ہوتی تھی کچھ سرعام ہوتی تھی لیکن تعداد اچھے خاصی ہوتی تھی نوشہرہ سے دو دفعہ پرویس خرق ساب پی ٹی آئی کی سیٹ سے منتخب ہو چکے تھے اس سے پہلے بھی وہ کافی دفعہ کامیاب ہوئے تھے اور سیاست کا ان کا کافی ایکسپیرینس بھی ہے اور کافی ٹائم سے وہ سیاست میں ہے اور بلکہ اس کی پوری فیملی ہی یہی کام کرتی ہے اور اپوزٹ بھی اگر دیکھیں تو وہ ایک سیٹ پر اپنے بتیجے کے مدد مقابل تھے دوسرے سیٹ پر وہ اپنے بائی کے مدد مقابل تھے نون لیگ بھی نون لیگ کا بھی جو بہتا امیتوار تھا وہ بھی تھا سامنے لیکن اگر دیکھا چاہے تو مقابلہ نون لیگ کے ساتھ ساتھ پرویس خرق ساب کا جی یو آئی سے بھی تھا کیونکہ جی یو آئی میں پرویس خرق ساب کا بائی اور اس کا بتیجہ اس کے مدد مقابل تھے لیکن پرویس خرق ساب کو کل کے ریزلٹ کے مطابق جو ہے وہ پرویس خرق ساب اس کے داماد امران خرق اور اس کے بیٹے تینوں کے تینوں کو شکست ہوئی ہے میں یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ نون لیگ نے وہ سیٹ جیت لیا ہے جو یو آئی نے جیت لیا ہے بلکہ وہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے جو نام سے دمیدوار ہیں وہ لے چکے ہیں ایک طرح سے نوشہرہ میں پی ٹی آئی کی یہ تیسری تفاقی کامیابی ہے کہ مطلب پی ٹی آئی نوشہرہ میں ہیٹرک کر چکی ہے اب ہم بات کریں گے اپٹ آباد کی جو سرکاری نتائج ہے وہ آج چکے ہیں یا پھر جو ہم کہیں گے کہ سرکاری نتائج کے مطابق اب تک اپٹ آباد میں دو انہیں اور جو چار پیکے ہیں انہیں سکسٹین سیونٹین اور پیکے فورٹی ٹو، فورٹی ٹری، فورٹی فور اور فورٹی فائف پر جو آزاد امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے نامزد تو وہ تمام کے تمام کامیاب ہو چکے ہیں تو ایک طرح سے پی ٹی آئی نے اپٹ آباد کا ممان کا بھی سر کر لیا ہے اور اس کے تمام آزاد امیدوار اور ساتھ ساتھ میں مشتاق غنی صاحب کا بھی ذکر کروں گے کہ مشتاق غنی صاحب ایک بار پھر کامیاب ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کی سیٹ سے اپٹ آباد سے اور سرکاری نتائج کی پھر بات ہوتی ہے تو سرکاری نتائج میں نے یہی سوچا تھا کہ اہر ختمی نتائج تو ہمارے پاس کل سے ہی ہے لیکن چونکہ پھر اس کو ہم اگر شیئر کرتے ہیں یا پھر اس طرح کی کوئی بات آتی ہے یا فورٹی فائف ہم شیئر کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے تنازات آ جاتے ہیں تو اسی لئے میں نے تھوڑا سا صبر کیا میں نے کہہ جب الیکشن کمیشن سبائی اسملی کی نشستوں کی توڑی بہت جو آناؤنسمنٹ کرے گی یا تھوڑا بہت ڈیٹا اکٹے کرے گی تو اس پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گی تو اب تک جو الیکشن کمیشن کا اپنا ریزلٹ ہے اس مطابق خیبر پخنون فا میں چونسٹ سبائی نشستوں پر ان کی جو نتائج ہے وہ اعلان کر چکے ہیں اور ان چونسٹ میں سے مزے کی بات ہے کہ جو چپن سیٹے ہیں وہ آزاد امیدوار اس پر کامیاب ہوئے ہیں آزاد امیدوار بھی وہ جو کہ پی ٹی آئی کے نامزد ہے تو چپن تو سیٹے اس طرح چلے گئی آزاد امیدواروں کے حصے میں آئی اب باقی رہ گئی چونسٹ میں سے چندی سیٹے تو چند سیٹوں میں سے نون لیگ اب تک صوبائی سبلی کے جو نشستے ہیں اس میں سے صرف چار پر کامیاب رہی ہیں اور جی ای آئی جو ہے چونکہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ مخلوق ہی صحیح لیکن صوبے میں گورنمنٹ بنائیں گی تو ان کے حصے میں اب تک دوسر سیٹے آئی ہیں پیپلز پارٹی اور جماعتی اسلامی کے حصے میں ایک ایک سیٹ ابھی تک آئی ہے چونسٹ میں سے جو مزید ابھی ریزلٹ اناؤنس ہوگا اور جو سرکاری ہوگا تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جہاں جہاں پر پی ٹی آئی کے نام سدیمیدواروں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے تو وہاں پر وہ احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ اگر دیکھا جائے تو چونسٹ میں سے چپن سیٹے ان کی آنا اگر ہے تو پر لازمی بات ہے جن پر وہاں رہے ہیں وہاں پر سوال تو اٹھتا ہے تو اب وہ پشاور آئی کوٹ کے تروازے پر ایک بار پر پہنچ گئے ہیں اس سے آگے کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور جو سرکاری نتائج آتے ہیں تو اس پر بھی آپ لوگوں کو آگاہ کروں گی ہمارے ساتھ رہیے خوش رہیے آباد رہیے اور ہمارا پاکستان سلامت رہے